کیا ہماری آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے کان کھول کر کے سن لے آپ کان کھول کر کے وہ مرد جو گھر کا دمیدار ہے کیبل کا بل پہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بے حیائی فعاشی کے مناظر دیکھے جاتے ہیں اللہ کی قضاب آیت کے بموجیب آپ دنیا اور آخرت میں درد نا قضاب کے مسلم یہ میری اپنی بات نہیں ہے میں اپنے گھر سے گھر کے نہیں کہہ رہا یہ اللہ حب العالمین کا کتاب کہہ رہا ہے شہر کے مردوں کی خیرت بگیا ہوا ہے کہ اپنی عورتوں پہ انہوں نے مادر کسی نہ بنا دیئے اللہ کے قانون کی ہمارا اپنے اخلاق و عامال سے دھجیاں اڑا رہے ہیں دھجیاں اڑا رہے ہیں کہا تمہاری خیرت کہا تمہارا ایمان کہا اللہ سے حیاء چلی گی اللہ سے ڈرو یہ بے حیائی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی پلیز سبسکرائب کر دیجئے دھرا غور کر کے دیئے کہ آج ہم واقعی اللہ سے حیاء کرتے ہیں کیا ہماری آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے کیا ہمارے کون وہی سنتے ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے ہماری زمان وہی کلمات ادا کرتی ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے کیا ہمارے پیٹ آج حرام کے لقموں سے محفوظ ہیں کیا ہمارے پیٹ آج حرام کھانے سے محفوظ ہیں کیا ہماری شرمگاہیں ہماری عزتیں اللہ رب العالمین کے لیے حرام سے ہم نے بچا کے بچا ہے کہ آج ہمیں آخرت کی فکر ہے یا ہم نے قبر کی پروہ کی ہے غور کر کے دیکھیں ان ساری چیزوں کا کرنے والا در حقیقت اللہ رب العالمین سے حقیقی طور پر حیاء کرتا ہے اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے حیاء کرنے والی ذات ہیں اب پڑھیں نا سیدن ابو سید خودی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے علاوی ہے سید بخاری صحیح مسلم کی روایت نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذرائی فی خدریہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کماری بچی سے بھی زیادہ حیاء کرنے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کماری بچی سے بھی زیادہ حیاء کرنے والے تھے جو بچی اپنی حیاء کے وجہ سے اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھی گئے لا الہ اللہ اب نوجوان ہمارے لئے آئیڈیل اللہ کے نبی کی ذات ہیں ہمارے لئے عصوہ اور نمونہ اللہ کے نبی کی ذات ہیں آپ ذرا غور کیجئے کہ آج ہماری حیاء کا معاملہ یہی ہے ہمارے شرم کا معاملہ یہی ہے کہ جو معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا ذرا غور کر کے دیکھیں آپ اس چیز کو زمانے کی آنکھ میں حیاء باقی نہیں ہے اس کی وجہ سے نوجوان بچوں کی اور نوجوان بچیوں کی جوانی داغدار ہوتی جا رہی ہے داغدار ہوتی جا رہی ہے میں آپ کو بتلاوں ہمارے یہاں بے حیائی کے مظاہر بہت زیادہ ہیں اگر ان کو گنا جائے تو بے شمار ہے ان میں سے چند موٹی موٹی چیزیں میں نے یہاں جمع کی ہیں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ اکبر آپ دیکھیں آج ہمارے یہاں بے حیائی کے جو مناظر ہیں یا فہش اور ننگے پن کا جو ناچ ہے وہ سب سے زیادہ میڈیا کے ذریعے پھیلائے جا رہا ہے اب وہ میڈیا شوشل میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرونک میڈیا ہو یہاں آپ کو ایسا محسوس ہوگا اگر آپ واقعی با غیرت با حیاء مؤمن مردی عورت ہیں جب آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں بے حیائی کا توفان آیا ہے بے حیائی کا توفان آیا ہے اور اس بے حیائی نے پورے معاشرے کو اپنے چپیٹ میں لے کر کے رکھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں ہم میں سے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ہر آدمی کے پاس سمارٹ فون ہے قریب قریب ہر آدمی انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے اگر میری بات غلط ہو تو آپ مجھے بتائیں کیا واقعی انٹرنیٹ پر بے حیائی کا توفان نہ ہے چاہے وہ کسی بھی مجلس آپ حتیٰ کہ اگر دینی بیانات کے لیے بھی کسی شوشل میڈیا کے اپلیکیشن پر جاتے ہیں وہاں بھی ایڈ کے ذریعہ کمرشیل ایڈ کے ذریعہ کہیں نہ کہیں آپ کو برائی اور بے حیائی دکھائی جاتے ہیں آپ اس پر غور کر کے دیکھیں میرے بھائی آپ دیکھیں ٹی وی چینلز پر خاص کر کے جو ڈرامے ہو رہے ہیں جو ڈرامے دکھلائے جاتے ہیں یا جو ٹاک شوز ہوتے ہیں ان چیزوں پر آپ غور کریں اور یہ ڈرامے یہ ٹی وی سیریس یہ ٹاک شوز جو ہیں ہم بدافتہ اپنے گھر میں اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں یہ سماج کے حتیقہ جو جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں ہم بھی اسی سماج کے حصے ہیں ہم کہیں دوسری بستیہ دوسری مجلس سے نہیں آئے آپ دیکھیں وہاں پر آپ جب دیکھیں وہاں فہاشی بے حیائی اور اوریانیت جو ہے کھلیام نظر آتی حتی کہ حتی کہ بعد ممالک میں خاص کر کے پڑوسی ملک چلے جائیے وہاں جو جو اسلامی شوز کے نام سے ٹی وی چینلز پر پرگرام آتے ہیں خاص کر کے رمضان کے مہینے میں رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے اس میں بھی کہی نہ کہی بے حیائی کو فروغ دینے کا کام کیا جاتا ہے اب آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں آپ کہتے کہ نہیں ہم جو سیریلز دیکھ رہے ہیں یا جن چیزوں سے جلے ہوئے ہیں خاص کر کے میری بہنیں اس پر درہ غور کریں تو یہ مکمل ایک اسلامی کہانی دکھائی جا رہی ہے اسلامی ٹراما دکھائی جا رہی ہے اب یہ بتائیے کہ اس ٹرامے میں جو مرد اور عورت کام کرنے والے ہیں کیا وہ ایک دوسرے کے لئے محرم ہیں جو کیریکٹر انہیں دیا گیا ہے ادا کرنے کے لئے کیا واقعی وہ ایک دوسرے کے لئے محرم ہیں کیا آپ کے بالک بیٹے کے لئے اس عورت کا دیکھنا جائد ہے جو عورت ٹی وی کی ٹاک شوز ٹاک شوز میں آتی ہے آپ خود سوچیں آپ اس پر غور کریں میں آپ کو صرف آئینہ دکھا رہا ہوں میرے بھائی جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہم جو ہے صرف اسپورٹس کے چینل رکھے ہوئے نیوز کے چینل رکھے ہوئے بھائی برائی ایسے ہی دروازے کھول کر گی آتی ہیں آپ اسپورٹس کے چینل میں کرکٹ کا میش دیکھ رہے ہیں بانڈری کے باہر ایک چھکا لگا اور وہاں پر جو ہے چیئر لیڈرز ناچ رہی ہیں آپ کا بیٹا بھی اسے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھئے کہ یہ بے حیائی کے جو مناظر ہیں ہمارے گھروں میں کس نے لائے ہیں اگر آپ کا دل کہے تو شاید یہی کہے گا کہ اس کے ذمہ دار تم ہو تم ہو تم جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندرشاد فرماتا انہ الذین یحبون انتشیع الفاہشت فیاللذین آمنوا لہم عذاب علیم فیالتنیہ والاخرہ جو آدمی آج انٹرنیٹ کے ذریعہ موبائل فونز کے ذریعہ ٹی وی چینلز کے ذریعہ کان کھول کر کے سن لیں آپ کان کھول کر کے دل اور دماغ دونوں کے کان کھول لیں کہ جو آدمی ٹی وی چینلز کے ذریعہ موبائل فونز کے ذریعہ انٹرنیٹ کے ذریعہ اپنے گھر میں بے حیائی کو داخل کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا ایسے شخص تو آپ قرآن مجید کھولیے سورة النور کی آیت نمبر انیس کی تلاوت بلکل دھیان سے کیجئے اور اس کا ترجمہ بھی بڑھ دیجئے کہ وہ مرد جو گھر کا دمیدار ہے آپ اگر کیبل کا پل پے کرتے ہیں سنیئے کیبل کا پل پے کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بے حیائی فعاشی کے مناظر دیکھے جاتے ہیں اللہ کی قسم اس آیت کے بموجب آپ دنیا اور آخرت میں درد ناکد آپ کے مستحق یہ میری اپنی بات نہیں ہے میں اپنے گھر سے گھڑ کے نہیں کہہ رہا یہ اللہ رب العالمین کا کتاب کہہ رہا ہے اللہ کا کلام کہہ رہا ہے جبکہ اللہ رب العالمین نے ایمان والے مردوں کو وسیعت اور نصیحت کرتے ہوئے کہا اے ایمان والوں اے ایمان والے مردوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو تو نگاہ نیچی راستے میں چلنے والی خواتین سے ہی نہیں ٹی وی چائنلز پر انٹرنیٹ پر موبائل پر آپ نے اپنی نگاہ نیچی رکھنی ہے ہم تو لاکر کے پورا سامان میٹریل اکٹھا کر کے گھر کے لوگوں کو بٹھا کر کے دکھا رہے ہیں اب یہ بتائیے کی نگاہ نیچی کیسے ہوگی اور عصتوں کی حفاظت کیسے ہوگی اللہ اکبر اللہ نے ایمان والی عورتوں کو کہا وَقُلِّ لِلْمُمِنَاتِ يَغْضُدْنَا مِنْ عَوَصَوَرِهِنَّ وَيَحْفَضْنَا فُرُوجَهُنَّ ایمان والی عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں آپ لاکر کے غیر محرم مردوں کو ٹی وی چینلز کے ذریعہ اپنے گھروں میں بٹھا دے رہے اللہ اپنے گھروں میں آپ کی بیٹی دیکھ رہی آپ کی بہن دیکھ رہی آپ کی ماں دیکھ رہی کون مجرم ہے کون دمہ دار ہے اس تباہی کا اس بے حیائی کا اور سماج میں پھیلنے والی اس جس اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے بے حیائی کے مظاہر و مناظر دیکھیں تو ان میں ایک بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا بلا ضرورت گھر سے نکلنا اور گھومنا فرنا بہ حیاء عورتیں اپنے گھروں میں رہتی بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی کیونکہ انہیں معلوم ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ اور اپنے گھروں میں ٹھہی رہو ٹک کر کے وہیں زندگی اُدار جبکہ آج کل ہم اور آپ دیکھتے ہیں خواتین غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلتی مارکٹس جاتی ہیں بازار اور پارکوں میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں اللہ اکبر اور جو کام ان کے مردوں کو کرنی چاہیے بھائی مادرت کے ساتھ مادرت کے ساتھ میں جب پہلی مرتبہ سعودی عرب سے حیدر آیا تھا تو یہی میں قلعے میں ہی رہتا تھا جمعرات کے بازار میں اتفاقا میرا جانا ہوا اور میں جمعرات بازار کے راستے سے واپس آگئے اللہ کی قصد میں کہا کہ شہر کے مردوں کی خیرت کو کیا ہوا ہے کہ اپنی عورتوں کو انہوں نے بازار کی زینت بنا دی ہے گھر کی عورتوں کو بازار کی زینت بنا دی یہ کام مردوں کا تھا کہ وہ بنیادی ضروریات کی چیزیں لاکر کے اپنے گھروں میں رکھے دامن جھاڑ لیا دامن چھڑا لیا اور عورتوں کو لاکر کے بازار وں گھر سے نگلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں رہتا ہے یعنی شیطان اس عورت کو بنا کے سجا کے سوار کے مردوں کی نگاہوں میں پیش کرتا ہے حالانکہ وہ اپنے رب کے رحمت سے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے عورتوں کے لیے اللہ کی رحمت ان کے گھروں میں برستی ہے اور میں اپنی بہنوں سے کہوں کہ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ نکل کر کے وہ سارے کام کرنا جو مرد کرتے ہیں اللہ اکبر یہ اللہ رب العالمین کے نظام کی خلاف ورزی ہے یہ اللہ کے نظام اور دستور کی خلاف وردی ہے اللہ نے مردوں کے الگ عورتوں کے الگ میدان اور فیلڈز مقرر کیے ہیں جہاں ان کی زندگی جب وہ اپنے اپنے میدان میں رہیں تب ہی خوشحال ہو سکتی ہے ایسے ہی بے حیائی کے مناظر میں ایک اہم چیز ہم نے یہ دیکھا کہ عورتیں گھروں سے باہر نکلتی تو ہیں اگر ایک تو بلا ضرورت بہت ضرورت ہے تب آپ نکلی لیکن نکلنے والی عورتوں میں بھی خاص طور سے ہم نے دیکھا کہ ہماری اور آپ کی بہن بیٹیاں بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلتی ہیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے اور قدیم زمانے میں یعنی زمانہ جاہلیت میں جیسے عورتیں بناو سنگار کا اظہار کرتی تھی اللہ نے ایمان والی عورتوں کو اس سے منع کیا ہے اور مزید اللہ نے کہا یا ایوہ نبی قل لی ازواج و بنات و نیساء المؤمنین یدنین علیہن من جلاب بہن اس آیت کو میری بہنیں ذرا غور سے سنو کہا اللہ عرب العالمین اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیں اس سے بہت جلدی پہچان ہو جائے گی پھر انہیں کوئی تکلیف نہ دے گا معذرت کے ساتھ اللہ نے جو حکم دیا کہ عورتیں بناو سنگار کا اظہار نہ کریں عورتیں اپنے گھروں کو قرار پکڑیں ہم نے اس آیت کی دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھیں کیسے مشاءاللہ ہماری بہن ہماری بیٹی بہت باپردہ ہے پردے میں رہتے لیکن جو ہی خاندان میں شادی کا کوئی معاملہ ہو جائے اور دور کہیں میریج لون جانا ہے سبحان اللہ یہی بہن بیٹیاں بناو سنگار کر کے گاڑی چلانے والے حاجی صاحب حاجی صاحب کے ساتھ بیٹھے ان کے نمازی صاحب بیٹے پیچھے عورتیں جو ہیں بغیر حجاب کے بغیر پردے کے مہنگ مہنگ لباس میں چہروں کو کھول کے بناو سگار کا اظہار کر کے میریج لون تک پہنچتی ہیں اور وہاں بھی مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے اللہ کی پناہ یہ اللہ کے قانون کی ہمارا اپنے اخلاق و اعمال سے دھچیاں اڑا رہے اللہ کی دھچیاں اڑا رہے اللہ فی آخر امتی نساء کاسیات عاریات کہا میری امت میں آخری دور میں کچھ عورتیں ایسی آئے اب آخری دور مجھے نہیں معلوم کہ کس دور کا ہم اور آپ انتظار کر رہے اللہ کے نبی کی بیعت اور قیامت ان دو انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ ہے کچھ اللہ کی قسم ان کے عزت کی حفاظت کی زمانت ہے اور یہ اللہ نے زمانت کی کیا کہا اللہ نے کہا کہ یہ عورتیں ہجاب کریں گی نقاب لگائیں گی اپنے آپ کو چھپائیں گی پردے میں رہیں گی ان کی پہچان ہو جائیں گی اور انہیں کوئی تکلیف نہ دے گا انہیں کوئی تکلیف نہ دے گا آپ ذرا غور کریں میری بہنیں آج لباس ایسے ہیں کہ جس لباس کو بھی کسی موٹے لباس کی ضرورت ہے اس لیے یاد رکھیں یہ پردہ یا آپ کی عزت اور وقار کی پہچان ہے ایسے ہی آج ہماری سماجی زندگی میں کہیں نہ کہیں ہم اور آپ اس کے شکار رہے سوائے ان کے جن کو اللہ نے بچا کے رکھا آپ دیکھیں کہ مرد اور عورت کہیں نہ کہیں کبھی تعلیم کے نام پر کبھی نوکری کے نام پر اکٹھے ایک میدان میں آ جا رہے ہیں آپ دیکھیں شادی پہ محفلوں میں جائیے آپ کو وہاں مرد اور عورتوں کا اختلاع نظر آئے گا آپ خاص کر میں آپ کو ایک چیز بتاؤ آج ہمارے گھروں میں اس سے پہلے بھی میں نے یہاں سے کہا پھر آپ کو کہتا ہوں خاص کر کہ ہمارے یہاں مرد اور عورت کا میل جول اختلاع ایک مجلس میں کٹھا ہونا خاص کر کے کزنس کے درمیان عام ہیں کزنس کے درمیان عام ہیں اس پر ذرا غور کریں آپ یہ بے حیائی کو فروغ دینا ہے یہ اللہ سے حقیقی اور سچی حیاء نہیں ہے آپ کی بیٹی اگر ہے تو آپ کی بیٹی کے لیے یہ واجب ہے کہ اپنے چچا کے بیٹوں سے اپنے مامو کے بیٹوں سے اپنی آج آپ دیکھیں کوئی چھوٹی سی بات ہو گھر میں چھوٹی سی دعوت ہو پانچ چھے کزن سسٹر ہیں پانچ چھے کزن بردر ہیں ایک جگہ بیٹھے گھر میں کوئی نہیں ہے گھر میں ہمارے کوئی نہیں ہے کیا کیا کزن بردر کے ساتھ بیٹی کو کالیج بھیج دیا کبھی شاپنگ کرنے اللہ کے بندوں اللہ کے آپ پوچھوگی اس پر یہ بے حیائی ہے یہ بے حیائی کو عام کرنا اب یہی ماحول آپ کی بیٹی جب گھر میں دیکھتی ہے کہ بھائی یہ تو بھائی ہے میرے جب وہ کالیج پہنچتی وہاں بھی بہت سارے اس کے بھائی بن جاتے ہیں کیا بھائی ہے دینی بھائی ہے بھائی ہے تو اس سے تمہارا پردہ کرنا ضرور نہیں دینی بھائی ہے تو اس کے ساتھ ریسٹورنٹس میں بیٹھ کر کے چہرہ کھول کے کھانے کی شریعت نہیں شریعت اب یہ چیز جب اس کے دماغ میں چلتی آہستہ آہستہ جو ہے اس کے بعد میڈیا کا اثر ہوتا ہے میڈیا میں جتنی چیزیں دکھائی جاتے چاہے وہ کہہ لیجئے جو لوگ غفلت میں پڑے ہیں یہ پاکستانی ڈرام ہیں یہ پاکستانی سیریلز ہیں یہ مکمل مسلمانوں کے اوپر کہانی بنائے یہ ساری چیزیں فہاشی بدکاری کے راستے ہیں یہ ساری چیزیں جب ہماری بچیوں کے دہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں تو آپ کو خبر لگتی ہے کہ آپ کی بیٹی نے کسی غیر مسلم سے نکاح شادی کر گئی اس کے بعد آپ کو خبر لگتی ہے کہ آپ کی بیٹی کی ویڈیو جو ہے فیس بک پر کسی نے بنا کر کر ڈالا ہے کہ یہ غیر مسلم بچے کو ڈیٹ کر رہی ہے آپ دیکھیں مرد و زن کے اختلاعات کے تعلق سے چودہ فروری آنے والا ہے بڑا مشہور دین ہے ماشاءاللہ نوجوان اسے اپنے لیے فیشن سمجھتے ہیں ٹرینڈ سمجھتے ہیں فیشن اور ٹرینڈ سمجھتے ہیں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بڑی مشہور حدیث ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے اب صحابہ جو ہاں بیٹھتے تھے بھڑک گئے ناراض ہو رہے ہیں اللہ کے نبی نے سب کو کہا خاموش ہو جاؤ نوجوان کو کہا ادھر آؤ کیا کہا کہا اللہ کے نبی مجھے زنا کی تمہاری بیوی کے ساتھ کہا نہیں تمہاری والدہ کے ساتھ نہیں تمہاری خالہ اور فوفی کے ساتھ کہا نہیں کہا کہ تم جس زنا کی اجازت مانگتے ہو جس کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی بہن ہے کسی کی بیٹی ہے کسی کی ماں ہے کسی کی خالہ ہے کسی کی ففو ہے آج یہ جو ویلینٹائن ڈے کے نام پر بے حیائی منا رہے ہو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ڈیٹ پر جائے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ڈیٹ پر جائے تمہاری بیویوں کے ساتھ کوئی ڈیٹ پر جائے تمہیں یہ پسند نہیں تو پھر تم دوسروں کے گھر والوں کے لئے کیسے پسند کرتے ہیں باہوالد پر کہا تمہاری غیرت کہا تمہارا ایمان کہا اللہ سے حیاء چلی گئی لا الہ الا اللہ آج نوجوانوں کے ایک بڑی تعداد ہم دیکھتے چاہے بچے ہوں یا ہماری بچیاں ہوں پارکوں میں ہوٹلوں میں چورستوں پر اور راستے کی کنارے تعلیم کے نام پر سیکھنے کے نام پر علم حاصل کرنے کے نام پر بے حیائی برائی کے شکار ہوئے اور بعض بدبخت جو تھوڑے مالدار ہو گئے جنہیں اللہ نے تھوڑی دولت دے دی انہوں نے اپنا معیار بڑھایا اور یورپین کلچر کے ساتھ ان کے گھر کی بیٹیاں اور ان کے گھر کے بیٹے پوری رات راستوں پر کھڑے ہو کر کے ناشتے گاتے شراب پیتے بے حیائی اور برائی کا کام انجام دے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو یہ بے حیائی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی یہ بے حیائی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی اور خاص کر کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ نوجوانوں اپنی عزت کی حفاظت کرو میری بہنوں میرے بھائیوں اپنی عزت کی حفاظت کرو اس لیے کہ آج آج جو ہے زمانے کی آنکھ میں حیاء باقی نہیں ہے آج غیر غیر تو غیر اپنے بھی یہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تمہارے دامن پر بے حیائی کا داغ لگ جائے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے با حیاء مومن بنے اللہ سے شرم کرنے والے بنے آپ پوری دنیا کو چھوڑ دیجئے پوری دنیا کو جانے دیجئے اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے ہر چھوٹے بڑے اعمال اللہ رب العالمین کی نگاہ میں